آج ہی میں نے چندر بابو نائیڈو جی سے جیسے یہ اصل میں یہ خبر ڈیجیٹل میڈیا کے مادیم سے آئی ہے اور کچھ جگہ پر ریپورٹ ہوا ہے تو جیسے یہ خبر مجھے ملی میں نے چندر بابو نائیڈو جی سے بات کی ان سے میں نے ڈیٹیل اس کی لیے ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ترنت ایک جو آپ کے پاس اویلیبل ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ آپ مجھے بھیج دیں اس ریپورٹ کو میں اگزامن بھی کروں گا سٹیٹ ریگولیٹر سے بھی باتشیت کروں گا ان کے ان کا کیا کہنا ہے اس کو بھی جانوں گا جو ریپورٹ ہے جس جس سور سے آئی ہے اس ریپورٹ کو پوری تحقیقات کر کے اس کے سارے پہلوں کو دھیار میں رکھ کر کے سوٹیبل ایکشن ویل بی ٹیکن ایکارڈنگلی جو بھی قانون کے دائرے میں اور جو بھی ہماری نیام آوالی فوڈ سیفٹی سٹانڈرڈز ایتھارٹی آف انڈیا کے تحت آتی ہے اس کے تحت ہم اس پر کاروائی کریں گے لیکن ابھی ہم نے ریپورٹ مانگوائی ہے i will examine it my fssi is going to examine they are going to give report and then we will take action آج ہی میں نے چندر بابو نائیڈو جی سے جیسے یہ اصل میں یہ خبر ڈیجٹل میڈیا کے مادیم سے آئی ہے اور کچھ جگہ پر ریپورٹ ہوا ہے تو جیسے یہ خبر مجھے ملی میں نے چندر بابو نائیڈو جی سے بات کی ان سے میں نے ڈیٹیل اس کی لیے ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ترنت ایک جو آپ کے پاس available report ہے وہ report آپ مجھے بھیج دیں اس report کو میں examine بھی کروں گا state regulator سے بھی باتشیت کروں گا ان کے ان کا کیا کہنا ہے اس کو بھی جانوں گا اس جو ریپورٹ ہے جس جس سور سے آئی ہے اس ریپورٹ کو پوری تحقیقات کر کے اس کے سارے پہلووں کو دھیار میں رکھ کر کے سوٹیبل action will be taken accordingly جو بھی قانون کے دائرے میں اور جو بھی ہماری نیام آولی food safety standards authority of india کے تہد آتی ہے اس کے تہد ہم اس پر کاروائی کریں گے لیکن ابھی ہم نے report مانگوائی ہے i will examine it my fssi is going to examine they are going to give report and then we will take action